موسیقی 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 ہیں کہ ڈی جی آئی ایس آئی اس کی تبدیلی متوقع ہے فروری میں آہ الیکشن سے پہلے یعنی خان صاحب نے سٹیڈمنٹ دی ہے کہ فروری تک ہمیں الیکشن کی تاریخ مل جائے گی الیکشن کی تاریخ کب ملے گی کس یعنی کب کی ملے گی وہ مئی کی ہے جون کی ہے یہ فیصلہ تو بھی نہیں ہوا لیکن فروری میں خان صاحب نے کہا کہ ہمیں فروری تک الیکشن کی تاریخ مل جائے گی اور مجودہ ڈی جی آئی ایس آئی سنجاب میں مختلف علاقوں میں جو ان کے مختلف کمانڈر ہیں ان کے اوپر بھی پاکستاندری کے انصاف کے شدید تحفظات ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ ہمیں نشانہ بنا رہے ہیں اور ہم سے انتقام لے رہے ہیں یعنی جنرل باجبہ کے ساتھ مل کر یہ پورا گروپ ہے جو ہم سے بدلہ لے رہا ہے رجیم تیج اپریشن کے انتریجے میں جو ان کے ٹارگٹ دیئے گئے تھے وہ ان کو پورا کر رہے ہیں اور آدھر راجل صاحب نے تو یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ جو مسٹر ایکس برگیڈیر ر عاشد جو لاہور میں موجود ہیں ان کو بھی کچھ ٹارگٹ دیئے گئے تھے یعنی پنجاب میں رجیم چینج کے حوالے سے کچھ ایفرٹ کرنے کا کہا گیا تھا اور اگر وہ اس میں ناکام ہوتے ہیں تو ان کو کہا گیا تھا کہ آپ ریزائن کر دیں اب اس دعویٰ میں کتنی صداقت ہے وہ بھی ہم آنے والے دنوں میں دیکھ بھی لیں گے ویسے آدھر راجل صاحب آثنتک بات کرتے ہیں ایک مسلمت ذریعہ ہیں وہ سوشل میڈیا پر سوشل میڈیا کے ویب سائٹ ٹویٹر پر وہ جو بھی چیزیں شیئر کرتے ہیں وہ وقتاً وقتاً سامنے آتی رہتی ہیں بار صورت انہوں نے دعویٰ کیا ہے اور ہو سکتا ہے متوقع ہے کہ ان کو فروری کے اندر جنرل ندیم انجم صاحب کو بھی تبدیل کر کے کسی اور جگہ بھیج دیا جائے اور ان کے جگہ پر کوئی نیا ڈی جی آئی ایس آئی آ جائے بار صورت جو بھی ہے پاکستان کے لیے اچھا ہو پاکستان کی عزت اور وقار کا باعث بنے اور اللہ کرے اللہ رب العزت اپنی مدد سے پاکستان کے جو اکرامک کرائ کیسے چل رہے ہیں اس میں پاکستان کی مدد فرمائے اور پاکستان پر رحم فرمائے پاکستان زندہ باد